بلکم ایک دوستو کیا حال آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوگے تو سالار کی دے تھرٹین یعنی کہ آج سیکنڈ ویڈنس ڈے کی ایڈوانس بکنگ ریپورٹ آ چکی ہے کیسی ایڈوانس بکنگ ریپورٹ آئی ہے کیا کل جو دن گزرا سیکنڈ ٹیوزڈے اسی طرح کا آج بھی سینیریو ہونے والا ہے یا پرسو جو سیکنڈ منڈے گزرا تھا اس کی طرح آج دھماکہ ہونے والا ہے ویسے تو تھم نیل دے کر آپ کو کافی آئیڈیا ہو گیا ہوگا لیکن اب بھی میں آپ کو سب کچھ بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب بھی تک ویڈیو کو لائک سپیشلی ریکویسٹ ہی میں کر سکتا ہوں آپ سب بھائیوں سے ویڈیو کو لائک زیادہ سے زیادہ کیا کریں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو کوئی نہ کوئی کومیٹ بھی ضرور کیا کریں کیونکہ بھائی سب یوٹیوب کا ایلگو تھوڑا سا چینج ہوا ہے ناؤ ایلگو کیا کرتا ہے کہ دیکھتا ہے اگر کسی ویڈیو پہ لائک زیادہ ہے کومیٹ زیادہ ہے تو وہ اس کو زیادہ شیئر کرتا ہے یس زیادہ ریکومنڈ کرتا ہے سو آپ سے ریکویسٹ ہی بھائی آپ کا کر سکتا ہے تو بھائی جو بھی بھائی لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ایک بار لائک ضرور کریے گا اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو کومیٹ بھی ضرور کریے گا اور ایف کورس چینل کو سبسکرائب تو ناؤ موف کریں گے کہ بھائی صاحب سالار کیا کر رہی ہے یعنی کہ بھائی صاحب آج اپنے ڈے تھرٹین پر تو گائز دیکھو میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں پرسو جس طرح کا سیکنڈ منڈے گزرانا میں کہتا ہوں اگر سیکنڈ منڈے کی طرح کولیکشنز آتی رہتی ہیں تو ٹریڈ کے نمبرز میں نہ سائی میکرز کے نمبرز میں بھائی ایک ہزار کروڑ کا پوسٹر کا ہی نہیں سینریو کیا ہوا منڈے پر تو ہیپی نیوئیئر تھا فرس جنوری تھی 2024 کا پہلا دن تھا نیا سال تو بھائی صاحب ایک بہت لیول کا ریسپونس آیا بہت ہی لیول کا ایون کہ منڈے کو کولیکشن تھی 16 کروڑ اور سنڈے کو کولیکشن تھی 15 کروڑ سنڈے کو بھی بیٹ کر دیا ایسا نہیں ہوتا ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھ لیں بھائی صاحب بڑی بڑی موویز منڈے پر ڈاؤن ہوتی ہیں لیکن سالار یا پھر ڈنکی کا بھی یہی سین تھا ان دونوں نے منڈے والے دن دبا کے کولیکشن کی خیر دوستو اس کے بعد آیا تیوزڈے کل تیوزڈے کی بھائی صاحب ابھی تک میں نے نائٹو کوپنسی نہیں دیکھی اس کے بعد میری جو ویڈیو آئے گی بھائی صاحب اس میں میں آپ کو ان دونوں کی یعنی کہ ڈنکی ورسیس سالار کل سیکنڈ تیوزڈے کی ٹوٹل کولیکشن بتاؤں گا کہ کیا ہے لیکن کل تیوزڈے پر بھائی بلکل نورمل ریسپونس رہا نورمل اور انٹرسنگ چیز یہ ہے کہ آج ویڈنس ڈے پر سیم ٹو سیم ویسا ریسپونس ہے سب سے پہلے اگر میں آپ کو ایڈوانس بوکنگ بتاؤں تو بھائی صاحب سکسٹی فائف لیکھ روپیز کی ایڈوانس بوکنگ ہوئی ہے کل آئی تنگ سو ستر لاکھ روپی تھی کہ اسی لاکھ روپی تھی نورٹ کنفرم لیکن آج سکسٹی فائف لیکھ روپیز کی ایڈوانس بوکنگ ہوئی ہے جو کہ میں کہتا ہوں بھائی صاحب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بہت کم ہے اچھا آپ لوگوں میں سے بہت سے بھائی لوگ سوال کر رہے تھے کہ یار پہلے آپ بتاتے تھے کہ تیلگو سے اتنی بوکنگ ہوئی اتنے شوز ہیں اتنی اوکوپینسی اتنے ٹکٹ سے سولڈ ڈاؤٹ ملیالم سے اتنے کنڈا سے اتنے ایک کروڑ سے کم ہو جاتی ہے تو پھر اس کی ایڈوانس بوکنگ ڈائریکٹ نمبرز میں آتی ہے اب خود آپ ایمیجن کرو کہ سکسٹی فائف لیک کی ایڈوانس بوکنگ میں تیلگو سے کتنی ایڈوانس بوکنگ ہوئی ہوگی تعمل ملیالم سے کتنی ہوئی ہوگی ہندی کنڈا سے کتنی ہوئی ہوگی یعنی کہ ملیالم سکسٹی فائف لیک بائیسہ نمبرز ایک قسم کے دیکھیں تو فلم انڈسٹری میں ہوتے ہی نہیں ہیں یہاں پر فلم انڈسٹری کے اندر نمبرز سٹارٹ ہوتے ہیں کروڑوں میں اور جب بات ہو اتنے بڑی فلم کی بائیسہ دھائی سو تین سو کروڑ کے بجٹ کی فلم سالار فلم تو افکورس بائیسہ جب ایسی فلمز ہوتی ہیں تو ان کی جو سٹارٹنگ ہوتی ہے وہ کروڑ سے ہوتی ہے یعنی کہ لیک میں سمجھئے کہ ٹریڈ کو یا بڑے بڑے جو میکرز ان کو نظر ہی نہیں آتے کہ لیکس کیا ہوتا ہے تو that's why 65 لیک کی جو ایڈوانس بوکنگ ہوئی ہے اگر میں اس کی بات کرو تو بھائی سب اس کے بعد لگ بگ 35,000 ٹکٹس سولڈ اوٹ ہوئے ہیں جہاں تک شوز کی بات ہے تو اس فلم کے پاس ابھی 8000 شوز ہو جوکے ہیں اب ملکہ نیکس ڈیس کی بات کرو تو آگے بھائی سب آپ کو میں نے بتایا تھا کہ تیلگو ہی انڈسٹری کی بہت بڑی بڑی موویز آ رہی ہیں سب سے پہلے تو ہنو مین آ رہی ہے اگر وہ کلک کر جاتی ہے ایک بہت اچھی بوکس آویس کلیکشن کر کے جائے گی اس کے بعد بھائی سوپر سٹار مہیش بابو کے فلم بھائی اوورسیز میں ایڈوانس بوکنگ میں پھوڑ رہی ہے 6th of January کو اس کا ٹریلر بھی ہے اب وہ تیلگو میں ہی آ رہی ہے لیکن سوپر سٹار مہیش بابو کے ہم فین ہیں تو بھائی فلم ضرور دیکھیں گے اتنا نہیں اس کے ساتھ بھائی دھنوش کی بھی فلم کیپٹن ملر آ رہی ہے یہ وہ تین فلمز ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے اس کے علاقہ کتنی فلمز ہیں مجھے تو ان کے نام نہیں آتے لیٹرلی اتنی فلمز ہیں باقی انڈسٹریز کی بھی ملیالم کی بھی ہے آئی ٹھنک سو اور تمیل انڈسٹری کی بھی کوئی فلم ہے لیکن جو بھی ہے کافی فلمز ہیں اب افکورس ان کو بھی تو شوز ملیں گے لیکن میں ہوب کر رہا ہوں کہ بھائی سنسکرانٹی ہے تو سنسکرانٹی ایک بہت بڑا فیسٹیول ہے ساؤتھ کے لیے تو وہاں پر باکس آویس کولیکشن سالار کی بھی ہمیں اچھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں اچھا یہاں پر ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس فلم کے تیلگو لینگویج میں شوز جو ہیں وہ ڈے بائے ڈے کم ہو رہے ہیں اب بھی بھائی صاحب لگ بگ نائنٹین ہنڈرڈ شوز ہیں جس پر یہ فلم چل رہی ہے اگر اس فلم کے پاس اے ریٹنگ نہ ہوتی تو ابھی یہی شوز تین ہزار ہوتے ہیں لیکن پھر میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی دیکھو ہم بڑا امپورٹنس دیتے ہیں کہ اس فلم کو دس ہزار شوز مل گئی یا دیکھو شوز میٹر کرتا ہے نو ڈاؤٹ کرتا ہے لیکن ایک جگہ پر میٹر نہیں بھی کرتا آپ کی فلم کا اگر ریسپونس اچھا ہے تو بھائی فلم کم جو تھیٹرز ہوتے ہیں کم بھائی سب اوکوپنسیز ہوتی ہیں کم شوز ہوتے ہیں ان میں بھی بہت اچھا پرفارم کر جاتی ہے یس نو بھائی ایڈوانس بوکنگ پر ہم تھے ایڈوانس بوکنگ کتنی سکسٹی فائف لیک اب اس ایڈوانس بوکنگ کے بعد میں بس ایک بات بولو گا کہ بھائی پانچ کروڑ سے نیٹ کولیکشن کم نہیں ہونی چاہیے یس اگر پانچ کروڑ سے یہ نیٹ کولیکشن کم ہو جاتی ہے دین بھائی سب اس فلم کے لیے بہت مشکل ہوگی مطلب ہماری سوچ سے زیادہ جلدی یہ فلم ختم ہو جائیں گی تھیٹر سے یس اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہے کیونکہ گئیز دیکھو کولیکشن بہت سمپل ایگزیمپل آج ویڈنس ڈے ہے میں نے آپ کو کل رات کو کیا بتایا تھا کہ ویڈنس ڈے ورکنگ ڈے میں موسٹ ڈینجرس ڈے ہوتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے آگے بھی دو ورکنگ ڈے ہوتے ہیں پیچھے بھی دو ورکنگ ڈے ہوتے ہیں پیچھے منڈے تیوزڈے ان پر زیادہ ایشو ہوتا ہے لیکن زیادہ نہیں لیکن جب تیوزڈے آتا ہے تو تیوزڈے سے فلم گرنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تیوزڈے کو فلم کی کولیکشن ڈراب تھسڈے کو اور ڈراب فرائیڈے کو اور ڈراب اب اس تیوزڈے کوئی اگر پانچ کروڑ کی ماں لیتے ہیں نیٹ آ رہی ہے ہاں اگر کوئی بھائی صاحب میری کل ہو جائے منڈے کی طرح تو کمال ہو جائے گا لیکن بھائی صاحب اگر پانچ کروڑ کی نیٹ کولیکشن ہوتی ہے تو کل تھسٹے پر چار کروڑ ہوگی اور بھائی صاحب چار کروڑ نہ بھی ساڑھے چار بھی ہو جائے تو پرسو فرائیڈے کو چار کروڑ سالار فلم بھائی صاحب اپنے ڈے ففتین سکسنین پر چار کروڑ کی نیٹ کولیکشن بہت کم میں کہتا ہوں نہ ہونے کے برابر ہے سیم اس کا جیسا ریسپونس انڈیا سے ہے ویسے ہی اوور سے ہے لیٹس سپوز آج اگر پانچ کروڑ کی نیٹ کولیکشن ہوتی ہے یہ گروس چھ ساڑھے چھ کروڑ بنی گی اوور سی سے تین چار کروڑ بھی آج ہے تو مطلب دس کروڑ یعنی کہ چانسز ہیں کہ بھائی صالار آج اپنے ڈے تھرٹین پر ورلڈ وائٹ گروس دبل ڈیجٹ میں کر جائے ٹین کروڑ سنگل ڈیجٹ میں یہ نیٹ کولیکشن نہیں کر سکتی ہے باقی بھائی صاحب hope for the best دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے مجھے hope امید تو کافی ہے کہ ٹریڈ کے نمبر سے میں بھی دیکھو میکرز کے نمبر کو میں ٹارگیٹ نہیں کر رہا میں صرف ٹریڈ کی بارہ کرو ٹریڈ کے اکورڈنگ بھائی صاحب ساڑھے پانچ سو کروڑ تو ہو چکا ہے ٹریڈ کے نمبر کے اکورڈنگ بھائی صاحب اگر یہ فلم لگ بگ چھ سو کروڑ کی نیٹ کولیکشن کر جاتی ہے تو بھائی صاحب یہ نیٹ کولیکشن نہیں سارا ورلڈ وائٹ گروس کر جاتی ہے تو چل جائے گا لیکن بھائی صاحب پھر دیکھنا ایمپورٹنڈ یہ ہوگا کہ میکرز پوسٹرز کیسا لاتے ہیں کیونکہ اب مجھے بیلیو ہے کہ فرائیڈے والے دن میکرز کا پوسٹر آئے گا اور وہ کہیں نہ کہیں سات سو کروڑ کا ہونے والا ہے ہندی بھی ان کی بلکل پرفیٹ دیکھو ہندی کا مجھے کوئی ایشو نہیں ہے ہندی فلم بھائی صاحب نورت میں بہت اچھا کر کے جا رہے ہیں ٹریڈ کے نمبر کے اکورڈنگ ون ٹوئنٹی تھری کروڑ کر چکی ہے جس طرح سے جا رہی ہے روزانہ تین چار کروڑ آنے والا ہے نیکسٹ بھی تو مطلب ڈیٹ سو کروڑ تو ہم مان سکتے ہیں ایک سو پچاس کروڑ کی نیٹ کولیکشن تو بھائی ہندی سے ایزیلی ایزیلی ہو جائے گی سو ایک اے ریٹڈ فلم کے لیے بھائی صاحب اتنی کولیکشن بھی میرے خیال سے وہ بھی ساؤت بیلڈ کی فلم ہو کر ہندی میں ڈب ہو کر اتنی کرنا ایک اچھی کولیکشن ہے کیونکہ اگر آپ لازٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھائی صاحب جو او ایم جی ٹو تھی او ایم جی ٹو کو بھی اے ریٹنگ ملی تھی اور اس فلم کی بھی نیٹ کولیکشن نیٹ یا پتہ نہیں گروس ایک سو پچاس کروڑ ہوئی تھی سو ہوپ فورت اب ایس لیٹس ہی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آپ کے اس بارے میں کیا کہنا ہے نیچے ضرور بتائیے گا ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہوپ سو آپ کو ویڈیو پسند دے گا تو پسند دائیت ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور اگلی آنے والی ویڈیو تک اپنا خیال نہ کیے گا تھنکس فور ووچنگ